اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نے جس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اس کا نام ہے نظریہ پاکستان اور اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر غلام مصطفی خان آج میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی ڈاکٹر غلام مصطفی خان نے اس مضمون نے اس نظریہ کی وضاحت کی ہے جس کی بنا پر الگ وطن پاکستان کا حصول ممکن ہوا اس کے ساتھ ہی قیام پاکستان کا مختصر پس منظر بھی بیان کیا گیا ہے مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا شیوہ اپنایا مگر کفر الحاج جب بھی اسلام کے مدد مقابل آیا تو اس کا سامنا ڈٹ کر کیا تاریخ گواہ ہے کفر نے جب بھی غلبہ حاصل کرنا چاہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دور میں عظیم مسلح معشرتی اصلاح کے لیے کوشہ رہے شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کے دور میں حضر مجدد علیف ثانی رحمت اللہ علیہ نے لا دینی قوتوں کے خلاف اسلامی اقدار کا پرچار کیا ان کے اسے سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا دین کا خادم بنا مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزون جب اپنے قدم جمعانے شروع کیے تو سلطان حیدر علی اور سلطان ٹپو نے اسلام کے دفاع ترقی اور ازادی کی بھرپور کوشش کی اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس کی قیام سے مسلمانوں کی مذہبی معشرتی اور سماجی حق تلفی شروع ہی اسی طرح سے جب پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے جھوٹے وعدوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد حاصل کی جب انگریزوں کو فضا حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدوں سے پھر گئے انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئے ایک طرف انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے تو دوسری طرف مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کے لیے ہندووں نے شدی کی تحریک جبکہ انہیں ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک شروع کر دی مزید یہ کہ انیس سو ٹھائیس میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی الہدہ نمائدگی کا اصول بالکل نظر انداز کر دیا گیا اس کے جواب میں قائد اعظم نے چودہ نقاط پیش کیے اور انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال نحمد علیہ نے خطبہ الاباد میں الگ وطن کا تصور پیش کیا یعنی کہ کس نے کیا انیس سو تیس میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الاباد میں وطن کا تصور پیش کیا دو قومی نظریہ کی بنیاد پر الگ وطن کی جد و جہت تیز تر ہو گئی انیس سو چالیس میں قرار تعدے پاکستان کی روز سے مسلمانوں کی ازاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا جس میں کیا کیا گیا کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقرین نے خاندانی نسلی قبائلی اور جغرافیہی بنیادوں پر استوار کی اسے وطنی قومیت کہتے ہیں دوسری بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم کی اسے نظریاتی قومیت کہتے ہیں مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے نظریہ زندگی اور طرز معاشرت کے مطابق زندگی گزار سکیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی انتھک کوشنوں کے آخرکار پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو دنیا کے نقشے پر اسلامی ریاست کے نام سے وجود میں آیا نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اس میں اسلامی اصول اور قوانین کو رائچ کریں اسی میں ہماری فلاح ہے مطلب کہ ہمیں اپنے پاکستان کے لیے جدو جہد کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے ممکن سے ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اس کو بڑھتر کر ہماری آگے سے آگے لے کر جانا چاہیے جو بھی ہمارے وطن کی طرف بری آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کو نصتوں نبوت کر دیں گے جی کلاس آج ہم نے نزیہ پاکستان کی پڑھائی کی میں نے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا اب میں اس کے الفاظ معنی آپ لوگوں کو کرواؤں گی دیکھیں رواداری کسی بات کو ریائت سے جائز رکھنا یعنی کہ ٹھیک ہے کسی بات کو ریائت سے جائز رکھنا کفر الحاد دین سے پھر جانا کیا ہے کفر الحاد دین سے پھر جانا پھر آجے گا عمل دخل دخل اندازی عمل دخل دخل اندازی اس کے بعد آجے گا قیدو بن پابندی قیدو بن پابندی نفاق نائتفاقی نفاق نائتفاقی انتشار پریشانی اس کے بعد آجیں گے مستحکم مضبوط مفاہمت محبت پیار احساس سے کم تری دوسروں سے کم تر ہونا ذک نقصان اکثریت تعداد میں زیادہ ہونا اناد دشمنی تجویز رائے دینا نیکس پیج پہ آجائیں اکثریت تعداد میں زیادہ ہونا قومیت کسی قوم کا ہونا اکثریت اکثریت تعداد میں کم ہونا جدہ گانا الگ جدہ وطن یعنی کہ الگ وطن حاصل کرنے کا مطالبہ کیا ترضے معاشرت رہن سہن کا طریقہ زندگی بسر کریں یعنی کہ زندگی گزارنا ناگوار گزرا برا لگا گروہ بندی گروہ بنانا جماعت قائم کرنا امتیاس تمیز فرق پرعظمت عزت والا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا جی کلاس آج ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے کچھ گائیڈ کیا بتایا اس کے بعد میں ہم نے الفاظ کے معنی لکھے اب آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ اچھی طرح سے اس کی پڑھائی کر کے آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے اوکے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اوکے کلاس اللہ حافظ